پاکستان سوپر لیگ کے فینس کے لیے بڑی خوشحبری یہ ہے کہ نیشنل سیٹیم کھراچی میں جن انکلوجرز میں کرسیاں نہیں تھی وہاں پر کرسیاں جو ہے وہ اب لگائی جاری ہے تو یہ بلکل میرے اکم میں گر آپ دیکھے تو یہ وسیم باری انکلوجر ہے جہاں پر پاکستان کے کٹ بورٹ کے لیے فیصلہ کیا کہ پی ایسن سے قبل یہاں پر جو ہے وہ تمام تر کرسیاں جو ہے وہ لگائی جائی گئی اور اس وقت کی گراب دیکھے تو آدھے سے زائد انکلوجر میں جو ہے وہ کرسیا لگا دی گئی ہے اور پورا دن یہاں پر سٹاف ہیں وہ یہاں پر کرسیاں لگانے میں مسروف ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سٹاف وہاں پر معدود ہے اور وہ یہاں پر کرسیاں جو ہے وہ لگا رہا ہے اب اس کرسیوں کے پیچھے ایک اور کہانی ہے وہ کہانی بڑی دوچہ ایس پہ یہ کرسیاں نئی نہیں ہے بلکہ یہ کرسیاں پرانی ہیں اور یہ وہ کرسیاں ہیں جو کہ جاوید مینداز سے یا پھر حنیف محمد انکلوجر سے نکالی گئی تھی اور ان کرسیوں کی پرانی کرسیاں کی مرمت کر کے ان پر رنگ و روگن کر کے یہاں کے سٹاف کو دن اور رات بھی ہیں ان کو یہاں اس کی صفائی کے اوپر لگا کر اس کو بنا کر دمارا سے جو ہوں لگایا جا رہا ہے مطلب پیسے کا زیاہ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کی کر بورڈ نے اس بار فیصلہ کیا تھا کہ تمام تر جو 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 جہاں 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 کرسیاں نہیں ہیں وہ نئی کرسیاں لگائی جائیں گی لیکن فیڈل گاورمنٹ نے منہ کرتی تھا نہ صرف کرسیوں بلکہ سٹیٹیم کی جو تدین و آرائش ہے جو بڑے کام تھے جن کے پر بڑا پیسہ خرچ ہو رہا تھا اس کے پر منہ کرتی حضرکہ آشرف کے دور میں اب کہانی یہ ہو رہی کہ جو پچھلی کرسیاں بچی ہوئی تھی وہ سٹول میں سے نکال کے یہاں لگائی جا رہی ہے خرچہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو ملک اس کے پر خرچات آ رہے پینٹ ہو رہا ہے اس کی مرمت ہو رہی ہے ویڈنگ ہو رہی ہے اور پھر ان کی تنصیب بھی ہو رہی ہے وہاں پر لگائی بھی جاری ہے اس کے اوپر بھی اچھا خاصا خرچ آ رہا ہے اور ایک بار پھر جب نئی کرسیاں لگائی جائیں گے تو ان کو پھر نکالا جائے گا تو پیسہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے اور نئی کرسیاں اس وقت بھی نہیں لگا جاری ٹوٹل ٹینتیس سو کرسیاں نکالی گئی تھی اور ان میں سے بتایا جائے ٹینتیس کرسیاں مزید ہیں یہاں پر لگائی جائیں گے اس پر سے چودہ سو کرسیاں اس وقت تقریبا جو لگ چکی ہیں تقریبا انیس سو یا دو ہزار کی قریب کرسیاں جو اب بھی باقی ہے پاکستان سوپر لیگ سے قابل زیادہ خوش نہ ہوں کیونکہ صرف اسی انکلوجر میں جو کہ رسیم باری انکلوجر یہاں پر ہی کرسیاں جو لگائی جائے گی اس کراوہ تمام تر بھی انکلوجر چاہے وہ محمد برادرز ہو اقبال بلکہ یہاں پر ٹینٹ والی کرسیاں جو کہ شادی بیان میں استعمال ہوتی ہیں وہ کرسیاں مانگوائی جائے گی کیونکہ وہاں پر بھی بڑے کھانچے ہیں اور کھانچے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹینٹ والے کو بار بار آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیکا دو گے کرسیاں لانے کا لے جانے کا کہیں نہ کہیں سے مال بنیں گے کرسیاں لگا دیں گے تو پیسے کہاں سے بنیں گے تو پیسے ایسے ہی بنتے ہیں یہی طرح کہا رہا ہے کہ کرسیاں لگ گئی پیسے نہیں بنیں گے کرسیاں کو نکالو لگاو کرائے پہ پکڑو پھر کرائے پہ لگاو تاکہ پیسہ بنیں اور پیسہ جنرےٹ ہو پیسی بھی یہی کر رہا ہے پیسی بھی کی جو لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہے اور پیسہ بنیں گے کیونکہ پاکستان سوپر لگ ہے جب پیسہ جنرےٹ کر رہی ہے تو باقی لوگ کیوں نہ کھائیں جب اتنی لیگز جو فرنچائز کو پیسہ ملنا ہے باقی لوگوں کو پیسہ ملنا ہے تو پی سی بھی کے افسران کو بھی پیسہ ملنا چاہیے اور یہی اس وقت ہو رہا ہے جہاں تک سکرین کی بات ہے اس کا ماملہ ابھی تک اٹکا ہوئے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا فیصلہ اگران یہ وہ اپ ڈیٹس ہی جو کہ ہم نے آپ کو دیئے پاکستان سوپر لگ سے متعلق مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہاتھی دیں گی وہ ہم آپ کے سامنے اسی بیٹ فارم سے رکھتے رہیں گے